اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ساتھ لوگ میٹ کر دی ہوں گے آپ ٹھیک ہو گے آپ نے اپنے لائف کو اچھے سے انجائے کر رہے ہوں گے فرینڈز آج تھوڑا میں نے یہ کی ہے کہ بال برش کرنی ہے اور ساتھ میں جو میرا وہ ہے فیس واش ہے اس کے ساتھ فیس واش کر لیا ہے بالکل سرچار اور مو پھاڑ میں آپ کے سامنے نہیں آئی آج اکثر موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرے بالوں میں بم پھٹا ہوتا ہے اور بس ویلوگنگ کرنی ہوتی ہے بکاز ویلوگنگ is my passion now ویلوگنگ is my habit now تو مجھے ایسا لکھتا ہے کہ کچھ ادھورا فیل ہوتا ہے اگر کسی دن بھی میری ویڈیو اپلوڈ نہ ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ regular basis پہ الحمدللہ almost three months ہو رہے ہیں کہ میری ویڈیو دیلی آپ دیکھ پا رہے ہو تو میں اس کو انشاءاللہ کرتی رہوں گی continue جب تک مجھ میں ہمت ہے اور ساتھ میں آمنہ میری help کرتی ہے بہت زیادہ اور اگر میں نہیں کروں گی تو اب اس لیے آمنہ کرے گی time اتنا نہیں ہوتا کہ تین تین دن جو ہے بالوں میں میں brush کر سکوں یہ بالوں کی look after نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا اور وہی بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ پیسے کے جگر میں اپنی صحت کھو دیتے ہو اور پھر وہی پیسے اپنی صحت پر لگا دیتے ہو تو یہ ہے کہ شکر اللہ کا الحمدللہ میں بالکل صحت ماند ہوں لیکن میرے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ اگنور ہوتے ہیں اور سام ٹائمز میری skin بھی اگنور ہوتی ہے کیونکہ official وغیرہ میں بالکل بھی کبھی بھی نہیں کرواتی اور official مجھے جو جو سکرپز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سوٹ بھی نہیں کرتے تو مجھے اپنی سکن کی بیسے میک کریم وغیرہ یوز کرتی ہوں اپنے فیس کو فریش رکھنے کے لیے جب باہر کہیں جاتے ہیں بیس وغیرہ بھی لگانی بڑھتی ہے میک اپ ہلکا بھلکا آپ کو کرنا پڑتا ہے لیڈیز کی مست ریوائرمنٹس میں ہے میک اپ تو میک اپ ہے بھی ہے میں پاس کافی سارا اور پھر اب میں لیا بھی تھا میک اپ سیٹی سے تو سین یہ ہے کہ ان شورد یہ کہنا چاہی ہوں میں کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا اور آپ صرف 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 اپنی رسپونسیبلیٹیز کو نبھانے میں لگے رہتے ہو اور پھر جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو اب جیسے سام ٹائمز میں سوچتی ہوں کہ میں ایک جو ہیئر اکسٹینشن ہوتی ہے ہاف ہیڈ والی وہ لگوال ہوں گی مطلب کوئی سال دو سال کے بعد ایک جو فکس ہوتی ہے تو لیکن اس کے اکارڈنگ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلام اس چیز کو علاؤ کرتا ہے یا اس کے ساتھ ابلوشن ہو جاتا ہے پراپر یا کیا سین ہوتا ہے اس کا تو پہلے اس پہ ساری ریسرچ کریں گے اگر آپ کو اس کے اکارڈنگ کو انفارمیشن ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں جلتی ہوں اب بریکفاسٹ کرنے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں بریکفاسٹ کیا کرنے لگی ہوں اور ویڈیو کی طرف آگینا سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اپنے فیمیل اور فیرنڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں آپ سب سے زیادہ چینل پر کومنٹ اپسنٹ ہوتا ہے تو کسے مست کرتے ہیں یہ کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتائیں جی تو فرینڈز میں یہاں پہ آگی ہوں کچن میں براؤن گرد اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا آملیٹ بچا ہوا تھا پتہ نہیں کس چیز میں سے مجھے نہیں پتا آملیٹ نہیں سوری انڈا بچا ہوا تھا اس میں ظاہر ہے یہ تو مجھے کام ہے آپ کو بتایا ایم فرنڈ آف ایکس تو اس لئے میں ایک ورنڈا ڈالوں گی اس میں ہری میرش ڈالوں گی دنیا ہمارے گا میں ہے نہیں آج تو دنیا نہیں ڈالا جا سکے گا جس کا مجھے دکھ ہو رہا ہے لیکن انیویز ایک ہلکا پھلکا سا آملیٹ بناتے ہیں چیز میں نے ویسے چھوڑ دی ہے اور یہ ساتھ میں ہم لوگ آئے لیوہ کا یوز کریں گے ساتھ میں بنائیں گے اپنے لئے چائے دودھ لانا تو میں بھول ہی گئی تو ہم لوگ چلتے ہیں فریج کی طرف آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور دودھ لے کے آتے ہیں یہاں پہ گھر جو ہے وہ آلموسٹ صاف ہی ہے رات کو صاف کیا تھا سارا میں نے دیکھیں یہ بھی میں نے سٹالر جو ہے رات کو میں دعائیں پڑھتے پڑھتے سوتی ہوں پھر سارا پہ ہی پہن کے سو جاتی ہی لیکن یہ اتر جاتا ہے بھی بھی نا یہاں سے ہم لوگ لیں گے دودھ اور یہاں پہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا کے کھاؤں اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کو اصل میں ہم لوگوں نے کیا ہوا فریز کیونکہ یہ نیچے حراب نہ ہو جائے ویدر مطلب اچھا ہے دیکھ رہے ہو آپ کے ابھی بھی بادل وغیرہ ہی بنے ہوئے یہ دیکھیں ہاں دوب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور وہ سامنے فلیگ آپ کو نظر آ رہا ہو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو زوم کر کے چیک کرتی ہوں اگر نظر آ رہے تو یہ یہ دیکھیں فرینڈز کتنی پیاری ہوا جال رہی ہے اور یہ فلیگ فلیگ جو انہو ہلنے لگا ہوا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں اس کو رکھتے ہیں ٹیبل پہ باہر تاکہ یہ ہلکا سا یہ بہت جلدی یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ رات تک پتھری بنا رہے گا اور پتہ نہیں رات تک ملٹ ہوگا یہ جیسے ہی میرا بریکفاسٹ بنے گا نا اور ساتھ ہی میں کرنے بیٹھوں گی تو آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہ کتنی جلدی ملٹ ہو گیا بہت تھوڑا سا کھاؤں گی یہاں پہ اوملٹ رہی ہو رہا اور یہاں پہ چائے اور یہ چیزیں میں فریج میں رکھنے جا دیں یہ سلائسز بات میں گرم کرتے ہیں یہاں پہ چائے کو پھوٹ کرتے ہیں اور پھر بریکفاسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنس میں نے ایک سلائس نیچے رکھ دیا اور یہ میرا پورا اوملٹ اوپر آگیا ہے اب یہ سلائسز کے اوپر رکھتے ہیں یہ تھوڑا سا میرا منا برڈ رستے میں ٹوٹ گئی تھی اس دن تو وہ یہاں پہ چائے جو ہے وہ میں نے فریم آف کر دیا اس کو بھی ڈالنے لیے جی تو فرنس یہ بریکفاسٹ جو ہاں ریڈی ہو گیا یہاں پہ باٹر پہ میں نے پانی بھی ڈالی ہے باٹر میں میں نے پانی بھی ڈالی اپنے لیے اور بس اب چلتے اور جہاں کے جو ہے اس کو ادھر رکھنا چاہی یہ صحیح نظر میں آ رہا ہے یہ ہے اب صحیح ہے تو میں بریکفاسٹ کروں پھر باقی کا دین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ میں ساتھ جیزی بھی اٹھ گیا بریکفاسٹ کرنے کے لیے جیزی کھائے گا جیزی کھائے گا جی کھائے گا اگگی کھائے گا ممہ کے چھاند چھاند میں کیک بھی کھائے گا کیک کھائے گا چھاند میں کیک کھائے گا اچھا پانی بھی بھی آئے گا چھاند میں اور کا کھاؤ گے اور کا کھاؤ گے بتاؤ یہ بھی کھاؤ گے اوے ممہ کی جانی ماشااللہ ممہ کی جانی نے اوڈی کا آلیا ویڈیو بناتے ہوئے ہواگ 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 Totally اپریم یہاں پبگا میں نےشاء کے 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 اپنے آپ کو Jozee کو بھی جیزی بے کھائیے گک بھی براہ شوٹا کے 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 لیے جیزی ہے جیزی ہے ن Luktala کے�를 بڑیٹھ کریں آپ کھائیے ہیں نUٹیلا کےک نوٹیلا پڑ ہی چیزی پڑی ہے آپ کھائیے ہیں نوٹیلا پڑیوری آپ کھائیے ہیں نوٹیلا کےک فرنڈ جس کو کھلا دے ہیں ملد دوں دوں دے دوں آپ نے مجھے کھلانا ہے آپ نے مجھے کھلا دا میں آپ کو کھلا ہوں فرنڈ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا چھا ملد ہو گیا یہ یہ میں نے دکھانے کے لئے آپ کو ویڈیو آنکی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میری چائے ادھر ہی پڑی ہے یہ میلٹ ہو گیا یعنی فریزر سے بھی نکالا جیزی نے مجھے ادھر کہیں کے لگا دیا ہالی شپون پرینگ ہو گیا ٹھیک ہے فرنڈز اب یہاں پہ میرا جو بریکفاسٹ کا کلپ ہے وہ یہی پہ انڈ ہوتا ہے جی تو فرنڈ یہی پہ کرتے ہیں ویلاغ کو انڈ کیپ وارچنگ کچھ کیا جیزی ویلاغ اللہ حافظ